موسیقی 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 اسلام علیکم ویورز پروگرام کے نائے کراچی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد حسین جی بلکل شہر قائد سے ہی آپ کی خدمت میں پروگرام لے کے حاضر ہوتے ہیں کوئی نور کی آنکھ ہر جگہ دیکھتی ہے آج ہم شہر قائد کی عوام سے بات کریں گے کہ کن مسائل کو وہ فیس کر رہے ہیں پانی ان کے گھروں پہ آ رہا ہے سیورج کا نظام کیا ہے مہنگائی پر بھی ہم بات کریں گے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے مسائل اور عوام کے اشیوز کو جتنے بھی جس طرح کی وہ زندگی گزار ہے اس کو حکام بالا تک لے جائیں اور حکام بالا سے بھی رائے لیں ہماری کوشش ہوگی کہ عوام کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے یگ رہنما سمیر میر شیخ کے پاس بھی جائیں ان سے بھی بات کریں کہ وہ اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا اسٹانس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح تک کامیاب ہوئی ہے کراچی اور بالکل اس تمام سن کے شہروں کے مسائل حل کرنے میں آج ہم شہر قائد کی عوام سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے ان کے مسائل آپ ہمارے ساتھ چلئے مختلف مقامات پر ہم جائیں گے ہر جگہ پر عوام سے بات کریں گے عوام شہر قائد کی مختلف ایریاز میں ہم جائیں گے عوام سے بات کریں گے عوام کس کر رہا اس زندگی بسر کر رہی ہے اسلام علیکم علیکم کس طرح آپ مجھے بتائیے پانی ٹائم پہ آ رہا ہے کچھرا ریموو ہو رہا ہے یا کہ وہی جو مسلسل شکایت رہی ہے شہر قائد کی عوام کی بھائی پانی کی صورتحال یہ ہے کہ پورا یہ اختر کالون یہ قیم آباد ہے کدھر بھی جدھر بھی جاؤ پانی لوگ پیسوں پہ لیتے ہیں پانی بجلی گیس ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو فرام کرنا ہے تو یہاں پہ پانی پینے کا بھی محصر نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے نہ آنے کا پانی نہیں ہے اور اوپر سے دیگر جو چھوٹی چیزیں جو بڑے حدثات کا باعث بن سکتی ہیں آپ ادھر اگر کیمرہ کریں گے تو یہ برجے لوگ نیچے سے جا رہے ہیں اوپر سے نہیں جا رہے ہیں ایکسیڈن کا خدشہ ہوتا ہے قانون پر عمل درامت کروانا قانون کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر شعبے میں ہم ناکام ہو چکے ہیں نہیں مختلف مقامات پر کراچی شہر میں پاکستان پی پیف پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی ون ہوئے ہیں تو کیا وہ حلقوں میں نہیں آتے کیا ان چیزوں سے وہ باخبر نہیں ہے روایتی طور پر ہمارے ہاں مجموعی جو سیاسی روایہ ہے وہ تمام پارٹیوں کا ایک جس آئی ہے اور آپ اس سے انداز لگائیں کہ ایک منتخف پٹی آئی کا رکن تی ایم آؤس سے پہ گٹر فنک رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کوئی درست عمل نہیں ہے کیونکہ یہ بھی منفی عمل ہے ایسے منفی رجانات کے بدلت جو ہمارے سیاسی لیٹران ہیں ان کی جو آپ پاسم کلش ہے تو نیچے سسٹم تک وہ اثر پہنچتا نہیں ہے آپ پیغام دیں گے سندھ حکومت کو وفاق کو کس طرح وہ کام کرے بھائی میں کہتا ہوں کہ جب بھی امن ہوتا ہے تو کریڈٹ جو ہے وہ ملتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو جب امن نہیں ہوتا تو لانتان ہوتی ہے پیپلز پارٹی کو تو میں کہتا ہوں کہ دونوں کو برابر کا ذمہ دار کرنا چاہیے کیونکہ ریاست ماں ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں یہ بھی ہمارے اپنے ہیں اور دونوں کو چاہیے کہ عوام کے معاملات مسائلیں حل کریں ورنہ بہت اچھی بات کی انہوں نے یہ عام ہماری عوام ہے کراچی کی باشور عوام ہے ان کا کہنا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز اور ہماری جو سیاسی قائدین ہیں اگر وہ آپس میں ان کی چپکلش رہے گی تو عام عوام کے مسائل کب حل ہوں گے ایک اور صاحب بھی میرے صد موجود ہیں میری کوشش ہوگی ان سے بھی رائل ہے کہ کیا ان کو پانی محسر ہے بیسک جو انسان کی زندگی کی جو بیسک نیڈز ہے کیا وہ حکومت فلفل کر رہی ہے آپ کے ہاں پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا کب سے نہیں آ رہا یہاں پہ یہ جو اس طرح کے علاقے ہیں اسطر کالونی آزم بستی وغیرہ یہاں پہ پانی سالوں سے نہیں ہے وارس اپ لے کا پانی نہیں آتا ٹینکر پہ پانی آتا ہے مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ کب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہ کیا پورا عرصے سے یہ شکایت ہے پانی کی میں تو یہاں پہ دو تین سال سے ہوں لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شروع سے یہ ایسا ہے تو شکایت نہیں کرتی ہے اہل محلہ شکایت سب کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ پانی کے مسائلیں کراچی وارٹر بورٹ جو ایک بہت کامپلیکیٹڈ یعنی طریقے کار سے چل رہا ہے اوپر سے پانی آ رہا ہے لیکن اس کی منیجمنٹ اور اندر میں کرپشن بھی ہے سننے میں آتا ہے تو یہ چیزیں ہیں کیا پیغام دیں گے حکومت زندگو پیغام یہی کے مسائل حل کرنے میں وہ توجہ دے جو ہماری وارٹر بورٹ کا جو ادارہ ہے اس میں اندر سے کرپشن ہے یا وہ جو افسران ہیں وہ ٹائم پہ نہیں آتے یا وہ الیجیبلیٹی کا کوئی مسئلہ ہے وہ الیجیبل نہیں ہے کیا ان مسائل سے وہ باقبر نہیں ہے اگر وہ باقبر ہیں تو ان مسائل کا حل کیوں نہیں ہو رہا آگے چلیے میری کوشش ہے اور لوگوں کو بھی پروگرام میں شامل کروں شہر قائد کی مختلف مقامات پر ہم جا رہے ہیں عوام سے بات کریں عوام کے مسائل سے گزر رہی ہے بہت ہی جگہوں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی تک محسر نہیں ہے ایک اور صاحب میرسہ موجود ہے صاحب تھوڑا آگیا یہ گا آپ کے ہاں پانی آتا ہے نہیں کب سے نہیں آ رہا آئی نہیں رہا لائن ہی نہیں ہے جو پانی جو آتا ہے وہ پیچھے سے بالکل آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے کے لیے آتا ہے لیکن اس میں بھی جو ہے نا پچیس منٹ موٹر چلتی ہے اور پانچ منٹ پانی آتا ہے کترہ کترہ تو آپ کس کو اس کا ذمہ وار سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بلدیاد کے افسر ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہاں پہ لائنوں کا جال نہیں ہے سب کچھ ہے بلدیادی افسر ان کو سب پتہ ہے لیکن پھر بھی اس کے کوئی وہ اسپیکشن نہیں لیتا حکام پالا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا تو میسیج یہ ہے کہ جو بھی ہے سب سے بنیادی ضرورت اگر یہ جب تک یہ نہیں ہوں گی تو پھر نظام خراب ہے ایسا یہ انفرائسٹریکچر کا بھی برا حال ہے مختلف مقامات پر ہم جا رہے ہیں ٹوٹے روڈ ہیں پینے کا پانی لوگوں کے پاس میسر نہیں ہے کچھرا ریموو نہیں ہوتا میری کوشش ہے اور لوگوں کو بھی بات کروں ان سے پوچھوں کہ یہ کب سے علاقوں کا یہ حال ہے میرے تھا نوجوان یہاں پہ موجود ہیں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں کہ یہ پانی کب سے نہیں ہے اسلام علیکم یہ تب سے پانی نہیں آ رہا کاف سے تین چار مہینے ہو گئے پانی کو کوئی شارٹنگ ہے یہاں پہ بہنی مشکلات ہو رہی ہے پانی کی بولو کیا خرید کے پانی پی رہے ہیں یہ جو خرید کے پانی پی رہے ہیں ملکل پیسو کے لہا رہے ہیں سارے یہاں پہ لائنے نہیں ہے لائنے بھی چھائی ہیں بگر کرتے ہیں ہائی نہیں کوئی ہائی نہیں یہاں پہ بڑا ساتھ پڑا جو کرے کرنے والے ہائی نہیں ہے کہ جو ایم پی اے میں نے وہ نہیں آ دے ان کا مجھے نہیں معلوم نہیں ہے ان کا پتہ نہیں ہے میں رکھو ان کا نہیں معلوم میں رکھو ایک اور میرے پاس اس وقت سینئر سیٹیزن موجود ہے ان سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم سر کب سے پانی نہیں آ رہا یہ حال کب سے ہے کون ذمہوار ہیں چار دن کے بعد پانی آتا جسے پانی کا جنہ دو تھا بسے پلائے چر گیا تو پھر نہیں بھر پاتے ہیں نہیں بھر سر پھر جنیٹر بھی خراب ہوتا تو کون ذمہوار ہیں یہ پانی آلہ جو پانی کھولتا ہے یہی ذمہوار تو جو بلدیات کے افسران ہیں جن کا یہ کام ہے کہ وارٹر ان سیوریج کے جو ملازمین ہیں وہ یہاں پہ سروے نہیں کرتے لائنوں میں پانی نہیں کوئی سروے نہیں کرتے تو حکام بالا کو کیا پیغام دینا چاہیے یہ اپنا جس کا یہ کیا نام ہے جو ایم پی ہے یہاں کے جمعیت دینا جمعیت دال یہ کچھ نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے نہیں تو آپ نے شکایت بگرہ دی شکایت بہت کری ہم نے جاتے ہیں کمپنی کوئی خوش نہیں کر رہا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کا شہر قائد کی مختلف مقامات پر ہم جا رہے ہیں عوام سے شکایت ہیں عوام کو جو عوام کے اشیوز ہیں وہ ان سے بات کر رہے ہیں پھر ہماری کوشش ہوتی ہے ان اشیوز کو حکا میں بالا کے پاس بھی لے کے جائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آج اپنے پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کے پاس جائیں سندھ حکومت تیسری بار پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہ کیا کر رہی ہے اس کے پاس کیا پالیزیز ہیں آپ ہمارے ساتھ چلئے مختلف مقامات پر ہم جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جب عوام دیکھتی ہے کوہنور کی ٹیم کو تو ہمیں ایسی گھیر لیتے ہیں لوگ اپنی شکایات بتاتے ہیں اور حکا میں پالا تک پہنچاتے ہیں بھدر کب سے پانی نہیں ہے آپ کے ہاں بھائی جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں جب سے ہی نہیں آتا کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا اور بلتو آتا ہی نہیں ہے بھائی تب پورا نہیں ہوتا پانی پانی بہت کم ہے تو پانی خرید کر پی رہی ہے وہاں زیادہ دیارہ لگے ہیں تمہارے سامنے تمہارے آگے آجے آجے آپ آگے آجے پانی کیا خرید کر پیئے جا رہے ہیں ہاں پر بندہ پانی خرید کر پیتا ہے کتنے کا کین خرید ہے پانی روپے کا ہوتا کین ایک روپے لیٹر ہے ایک روپے لیٹر ایک روپے لیٹر یہاں پہ پینے کا پانی فروغ کیا جا رہا ہے بابا یہاں پہ جو سیاستدان جو یہاں کے ایم پی ایم نے جن کو لوگوں نے ووڈ دیا وہ آتے ہیں اے بھائی ہمیں تو پتہ نہیں وہ ہے کون یہاں پہ سالوں میں گا سالوں میں گا آپ کیا وہ نہیں آتے ہیں آپ کی شکایت سننے نہیں نہیں اب کوئی نہیں آتا یہ تقریباً دو سال پہلے ہوا آئے تھے چارہ میں اپنے پیپس پارٹی کے لیٹر ساہب وہ سہید کلی ساہب لوگ نے کہا تھا سب وہ جو ہے مسئلے مسائل ہلو جائیں گے ووڈ بھی بنوائیں گے سٹیوڈز کا بھی کام بھی کروائیں گے پانی بھی دیں گے لیکن ابھی تب کچھ ہو نہیں ہوگا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہ آپ کس کو ذمہ وار سمجھتے ہیں وفاق کو اور سندھ حکومت کو بھئی یہاں تو سندھ حکومت کا ہی کام ہے اور یہاں پہ پانی سالوں سے نہیں آرہا سالوں سے یہاں پہ پانی نہیں آرہا ہم تو اتنے پریشان ہیں پانی لے کے وہاں سے پیسو کھا لیتے ہیں سمجھے اور یہاں گندگی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ گندگی کوئی ریموف کرنے نہیں آتا کوئی بھی نہیں آتا یہاں بلدیات کے افسران نہیں آتے گاڑیاں نہیں آتی ہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اس وقت ایک اور جگہ پر ہم آئے ہیں بزرگ یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ کب سے حالات ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں کس کا ذمہ وار کون ہے کون اس کا ذمہ دار ہے یہاں کے جو ایم پی ہیں وہ ہیں وہ اپنے حلقوں پہ نظر نہیں رکھتے وہ اپنے حلقوں کے مسائل ہیں ان سے آغاہ نہیں ہیں آپ پہلے تو مجھتے ہیں کب سے آپ اس علاقے میں ہیں مجھے تقریباً یہاں پندرہ سال ہو گئے ہیں اور یہ جو صورتحال ہے پانی کی پہلے یہاں پانی آتا تھا اب اس علاقے میں بہت زیادہ کمی واقعہ ہو گئی تھی حتیٰ کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے بلوک میں پیچھے جو پہلا بلوک ہے آریف اسکول کے پاس والا اس میں آدھے بلوک میں پانی آتا تھا میرا تعلق محلہ کمیٹی سے ہے اور ہم نے اپنی کوششوں سے اس حد تک اس مقام پہ پہنچا ہے پانی کو کہ دوسرے بلوک کو کراوس کر کے تیسرے بلوک تک جا چکا ہے یعنی اپنی مدد آپ کے تحت آپ کی علاقے محلے کمیٹی ہے جی یہ صرف محلہ کمیٹی ہے اس کی اپنی مدد آپ کے تحت علاقے کے لوگوں کے تعاون سے یہ کام ہو رہا ہے اور ہماری کوششوں سے تیسرے بلوک تک پانی جا چکا ہے اب مزید جو ہے ہماری کوششیں جاری ہیں تو آپ یہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں جو یہاں سے الیکٹ ہو کر گئے پولٹیکل پارٹیز کے نمائندے ان سے کیوں نہیں گروہ رہے ہیں بات یہ ہے پچھلے دور میں یہ ہوتا رہا کہ جو یہاں سے تعلق رکھنے والے یو سی اور ٹاؤن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اختیارات نہیں ہیں وارٹر بورڈ ہم سے لے لیا گیا ہے اور اس کے برقس پیپرز پارٹی نے کبھی کوئی کام یہاں نہیں کیا ہے کسی قسم کا بھی علاقے کے لوگ پانی سے محروم ہیں یہاں نوے فیصد بجلی کے بل ادا کیے جاتے ہیں کیا الیکٹرک کو اس کے باوجود اس علاقے میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ مسلسل چلتی ہے یہ بہت ہی گمبیر سیچویشن ہے آپ آگے آ جائیے آپ کب سے آبادے ادھر میرے کو جناب آٹھ سال ہو گئے یہاں پر اللہ والے ٹاؤن میں اور آٹھ سال سے جب سے آیا ہوں تو پانی کی پریشانی مستقل لئی ہے جب سے محلہ کمیٹی نے اپنی مدد آپ اپنے ہاتھ میں کام لیا ہے ابھی ہزاروں روپے کا ان لوگوں نے کام کرایا ہے ان لوگ بھی مہروالی ہیں گلیوں میں ہمارے ہاں کوئی جمدار کچھرہ اٹھانے نہیں آتا ہے تو گاربیج اٹھانے کے لیے بلدیات کی گاڑیاں نہیں آتا ہے نہیں ہمارے محلہ کمیٹی نے جو اگوانیوں کو لگوایا ہے کچھرہ اٹھانے کی نہیں ہر فیلیٹ سے کچھرہ اٹھاتے ہیں وہ ان کی جو مہانہ ان کی تنخواں ہوتی ہیں جددس بارہ بارہ دار وہ محلہ کمیٹی کے جو رکون بنے میں وہ ان کو پھے کرتے ہیں وہ لوگ آگے کچھرہ دالتے ہیں اور بلدیاتی جو ہے یہاں پر کوئی سائز گنی جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کیمرے کے آگے بیٹھ کے وہ ایک دن آگے یہاں دیکھیں ان کے گھر میں پانی مل رہا ہے ان کو ان کو بجلی مل رہی ہے ان کو ہر چیز مل رہا ہے یہاں گھریبوں کا آگے پوچھو بھائی میبھی تو گھریبوں ڈیفینس سے اٹھ کے اب وہ چلے گئے بنگلوں میں بیٹھ گئے وہ اپنا پچھلا وقت تو یاد کریں کہ وہ بھی تو وہ ہی تھے آج وہ پیپس پارٹی کے ایم پی اے من گئے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ بڑے بڑے کام کیے یہاں آگے دیکھو نا کیا کام کیے اوٹھتے پانی بھر رہی ہیں بچے پانی بھر رہے لوگ نوکری جا رہے ہیں پانی کے ڈبے لے کے جا رہے ہیں نوکری پہ جا رہے ہیں پانی کے ڈبے لے کے جا رہے ہیں تو یاد ایسا نہیں ہوتا ہم لوگوں نے بھی الیکشن میں دیکھا پیپس پارٹی کے دور میں پیپس پارٹی کے پرانے لوگ جو مر گئے انہوں نے کام کر رہے ہیں یہ نئے جو چنلو چھاپے آئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھے یہ موں کی باتیں کرتے ہیں بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام بہت ہی افسردہ ہے عوام کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آتا نہیں ہے حکومتی نمائندہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقوں میں کام کروا رہے ہیں چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو یا کچھرے ریموونگ کا مسئلہ ہو کچھرہ ریموو وہ خود کرتے ہیں انہوں نے یہاں پہ بندے ہائر کی ہوئے بلدیات کی گاریاں یہاں پہ نہیں آتی کچھرہ ریموو کرنے آپ ہمارے ساتھ چلئے مختلف جگہوں پر میں جا رہا ہوں عوام سے بات کر رہا ہوں اس وقت جو میرے ساتھ یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کے ہاتھوں میں پانی کے خالی کین ہے یہ پانی بھرنے جا رہے ہیں ان سے میں بات کرتا ہوں یہ آپ پانی بھرنے نکلے ہیں جی سر آپ مجھے بتائیں کب سے پانی نہیں آ رہا ہے یہ پانی تو تقریباً مجھے تو اس اللہ والا ٹاؤن میں تین سال ہو گئے ہیں میں رہ رہا ہوں یہ پانی کا بہران ہے بھائی ایک بات پانی گریب بندہ تین سو روپیہ جو دیاری کماتا ہے وہ بندہ آکے آٹھ سو میں ہزار میں ٹینکر اترواتا ہے تو وہ بچارہ اپنی روٹی کی پوروائیت کرے یا گھروں میں جا کے آٹھ سو ہزار کے پندرہ سو کے ٹینکر ڈلوائے تو پانی بلکل ہی نہیں آتا ہے ہی نہیں بلکل یہ ڈپے ہمارے ساتھ میں بھائی پانی یہ تو دکانوں سے بندے کا ہے لیکن اس سے مختلف بھی بوران ہے نہانے کے لیے بھائی کپڑے دونے کے لیے میٹھا پانی کی بہت ضرورت ہے ابھی آپ بتاؤ جو تین سو یا پان سو کمانے والا مزدور گریب بندہ ہے تو وہ آٹھ سو ہزار کی ٹینکر ڈلوائے گا تو کھائے گا کدھر سے بجا فرما رہے ہیں آپ آگے آجائے یہ بزرگ یہ پانی کب سے نہیں ہے کب سے نہیں ہے اس علاقوں میں پانی پانی کا تین دن کے بعد لمبر آتا ہے اور وہ بھی نمبر پہ پانی دیا جا رہا ہے ہاں اور ایک گھنٹہ مشکل سے دیتے ایک گھنٹہ پانی آتا ہے تو اس سے گزارہ ہو جاتا ہے اس میں بھی بہت جو ہے نا گھٹر کا پانی مکس ہو ہو بندہ پی نہیں سکتا ہے بدبو والا اب یہ جگہ جگہ فیلٹر دے گے یہاں بھی در آٹیس فیلٹر لگے میں اب پانی کے لیے سائرے فیلٹر سے گزارہ کریں گے پانی مویسر ہو رہا ہے وہ بھی عوام کا کہنا ہے کہ مزرع صحت پانی ہمیں فرام کیا جا رہا ہے جو لائنوں میں پانی آتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے ایک اور ساں موجود میں ان سے بات کروں گا کہ یہ علاقوں کے حال کب سے ہیں آگے آجائے کب سے پانی کی صورتحال عوام نے پانی کے لیے آہو پکار کر رہی ہے تقریباً چار پانچ سال سے یہاں پہ پانی کی بڑی بندیش ہے اور پانی یا ٹینکر مافیہ گاراج ہے یہاں ٹینکروں سے پانی ڈلتا ہے سپلائی لائن میں پانی نہ ہونے کے برابر ہے سپلائی تو آتی ہی نہیں ہے چند گلیوں میں پانی آتا ہے وہ بھی بہت محدود آتا ہے یہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ پانی ہی ہے اور پانی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے تو یہاں کے ایم پی اے گاں ہیں سب غائب ہیں وقتی دور پہ آتے ہیں اس کے بعد کوئی صرف ایک نالہ انہوں نے تعمیر کرانے کی کوشش کیے باقی سڑکوں کا حال تو بیس سال پچیس سال سے وہی ہے تو کیا شکایت اہل مولا نے دی کرتے رہتے ہیں لیکن اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہے وقتی طور پہ دلانسی دیے جاتے ہیں کہ ہو جائیں گے کام لیکن عمومن نہیں ہو پاتے عمومن نہیں ہو پاتے آپ آگیا جائے یہ کب سے حالات ہیں مجھے بھی تقریباً کوئی یہاں سترہ اٹھارہ سال ہوئی گئے ہیں تو یہاں پہ مختلف عدوار میں اسی کراچی کو ایمکم پاکستان نے بھی اون کیا ہے پیپس پارٹی تیسری بار ہے تو کیا مختلف پارٹیاں یہاں پہ حکومتی کی ہیں تو کیا وہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں کتنے لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے آپ کسی کو بھی جھڑ کے دیکھ لیں کسی کو بھی کوئی بھی بندہ تو وہ یہی کہہ گا کہ پانی نہیں ہے پانی کی پرابلم ہے کچھرا ریمووو ہوتا ہے کچھرا نہیں کوئی نہیں یہ پتھان اگوانی لگے ہو ہیں لوگوں نے خود اپنی مدد کے تحت لگائے ہو ہیں جیسے میں دیتا ہوں یہ بھائی دیتے ہیں دوسرا ہر گھر پیسہ دیتا ہے وہ اٹھا گے لے جاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ آگے آ جائے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پرائیویٹ لوگ ہیں وہ کچھرے کے لیے دھر پر اٹھانے کے لیے آتے ہیں ان کو ہم مہینے کے لیے دیتے ہیں پیسے اس کے علاوہ گورنمنٹ کے حساب سے تو بہت کم آپ آگے آ جائے ہیں آپ آ پیچھے سے بھی مجھے آباد آ رہی ہے جی آپ یہاں پہ بلدیات کی گاڑیاں نہیں آتی کوئی بھی نہیں آتی یہی ہے کہ جو لینے آتے ہیں کچھرا گھروں میں وہی پیسے لیتے ہیں مہینے کے اس کے علاوہ کچھرا وغیرہ کچھ بھی نہیں لیتے اور پانی کے بھی یہی سنسلہ حکومت کو چاہیے بھلے کوئی بھی ہو اس کو پانی کا مرجان اور یہ کچھرے کا صفائی کا سب کا کرنا چاہیے پانی کب سے نہیں آتا پانی تو تقریباً سے تقریباً ہمیں بھی چار پانچ سال ہو گئے پانی آتا ہے لیکن بالکل کم اور وہ بھی بدبو والا پانی آتا ہے پینے علا یہاں پہ لائنوں کی مرمت نہیں کی جاتی یہ تو ابھی ہمیں نہیں اتنا معلومات لیکن کیا ہے کہ پانی کا مرجان صحیح نہیں ہے پانی پینے کا مؤثر نہیں ہے ہر جو بندہ آیا ہے اس نے پانی کی ضرور شکایت کی ہے کہ شہر قائد کا پانی کہاں غائب ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے میری کوشش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان سے بات کروں ان کے پاس یہ عوام کی شکایت لے کر جاؤں کہ یہ کس کا فیلور ہے آپ ہمارے ساتھ چلئے میری کوشش ہے کہ حکام بالاو میں سے آج میری کوشش ہے کہ حکومتی شخصیت کو اس پرگرام میں شامل کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے یک رہنما ہے سمیر میر شیخ صاحب ان کو میں اس پرگرام میں شامل کروں گا ان کے پاس میں جا رہا ہوں عوام کی شکایت لے کر کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں تیسری بار ان کی حکومت ہے تیسری بار سندھ کی عوام نے ان کو مینڈٹ دیا ہے وہ کیا اس پہ کرنے جائیں گے کیا سندھ حکومت ناکام ہو رہی ہے آپ ہمارے ساتھ چلئے ہماری کوشش ہے کہ سمیر صاحب کے عوامی جو رائے ہیں جو عوامی جو شکایت کی ہے وہ ان سے جا کے ان کے پاس لے کے جائیں اور ان سے ان کے حل کا پوچھیں آپ ہمارے ساتھ چلئے جی ناظرین اس وقت ہم پہنچے ہیں جیسے کہ ہمارے پروگرام کی تیم ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوامی مسائل کو حکام بالا تک لے کر جائیں آج بھی جب ہم شہر قائد کی عوام کے پاس گئے تو مختلف کسیم کے مسائل ہیں مسائلوں کے امبار ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی تیسری بار سندھ میں حکومت ہے ہیٹرک کر چکے ہیں کیا کریں گے کیا ویژن ہے ان کے پاس اگر پاسے منظر دیکھیں تو شہر قیسل بھی بنا انڈر بائپاس بھی بنے اور مختلف مقامات پر کام کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ جسٹ سینٹرن ہو گیا جسٹ پورنگی ہو گیا وہاں کے عوام میں بہت شکایتے ہیں کہ انفرائی سکٹر کا بڑا برا حال ہے لوگوں کی گھروں میں سبرش کا پانی ہے بہت ہی گنے حال میں آئیں کراچی کی جو عوام ہے اور تو پینے کا پانی ہے مذرع صحت ان کو فران کیا جا رہا ہے اور کوئی ایسے علاقے ہیں وہاں پہ تو آٹھ آٹھ دن پانی نہیں ہے یہاں پہ سمیر شیخ صاحب موجود ہے ان سے میں بات کروں گا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو شہر قائد کی جو پوزیشن ہے وہ کہاں کھڑی ہے اور جیسے کہ اگر سعید گری صاحب کو دیکھیں وہ بھی پھول ایکٹر نظر آتے ہیں پیپلز پارٹی کیا کہیں فیلور ہو رہا ہے کہیں پہ نقام ہو رہی ہے سمیر صاحب سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سمیر صاحب والیکم السلام سمیر صاحب عوام میں ہم جاتے ہیں عوام مختلف مسائل ہمارے پاس لے کر آتی ہے کہ یہ مسائلوں میں کمی کیوں نہیں ہو رہی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کہیں لیک کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں آدھی باتیں تو پیپلز پارٹی کی خود ہی بتا دیں کہ ہمارا کیا ویجن ہے یا اب تک کیا پرپورمنس رہی دیکھیں پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے وہ اس چیزوں میں بلیب نہیں کرتی ہے کہ کہاں سے ہمیں ووٹس ملے کہاں سے نہیں ملے ہم نے پورے کراچی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے جو بھی ہمارے لیمیٹڈ ریسورس تھے اس میں رہ کے بہت کام کیا آپ کا آفیس ادھر قریب ہی ہے ڈیفنس میں آپ یہاں سے نکلیں اور سنسر بلیوارڈ پہ جائیں تو آپ کو انڈر پاس نظر آئے گا کورنگی جائیں تو آپ کو اوبر بریجز نظر آئیں گے اشارہ فیصل کا رینوویشن دیکھیں آپ یہ خالد ان بلوید روڈ رکھیں ٹیپل سلطان بریجز کا دیکھیں ملکہ انگینٹ اس طرح کے انفرسٹرکٹر پروجیکٹس ہیں جو میں گنوا سکتا ہوں اگر ہم ہیلتھ فیصلیٹیز کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نائی سی ویڈی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو پوری دنیا نے اس کی تاریف کی پاکستان سے تو لوگ آئے آئے علاج کرانے کے لئے بٹ پوری دنیا نے اس کی تاریف کی ایک جنہ ہسپتال میں ایک ایسا زبردست سائبر نائف کا یونٹ لگایا جدہ فری علاج ہوا ایسے لوگوں کا جو اچھے کھاتے پکتے گھنانے سے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے انہوں نے ان کا بھی علاج ہوا اچھا سمیر صاحب میں ہیلتھ پہ بھی آؤں گا مختلف امور پہ آپ سے بات ہوگی میری کوشش ہے کہ جیسے کہ شہر قائد کی عوام کی جو مسائل ہیں جیسے واتر بورٹ بھی آپ کے پاس ہے سیبرج کا پورا نظام آپ کے پاس ہے اتنی گاڑیاں ہیں اداروں کے پاس ہیوی ایکیوپنٹ ہیں لوگ ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو افسران ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتے ہیں سعیدنی صاحب ان کی ڈیوٹی بھی چیک کرتے ہیں لیکن لیکن کہاں کر رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی فنڈس کی آپ کو پاس کوئی وفاق آپ کو رسپونس نہیں کر رہا تو یہ دسٹرک سینٹرل کوڑیں گی اور ایسے اجلاہ ہیں کراچی کے جہاں پہ اب ہم بڑی اجیرن کی زندگی جی رہی ہے ان کے لیے آپ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں فنڈس کا تو ایک ہے ہی پرابلم اور آج کی تاریخ میں میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے ایک سو بلین روپیز جو ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ نے دینے جو آج سکھ ہمیں ملنی رہے تو اگر ہمیں فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ نہیں ملے گی تو ہم پروونس کیسے چلا سکیں گے ہم لوگ ایک واحد ایسا پروونس ہے جو باقی پروونس سے ان ٹرمز آف جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ سب سے زیادہ ریلیز کریں دوسری بات یہ بھی آپ کی بات پہ میں اگری کرتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی تھی جو اتنے سال حکومت میں رہی اور ان کے کافی ایسے ایمپلوئیز ہیں جن کے انڈکشن ہوئی ہے جو کام پہ نہیں آتے ہیں یا سیاسی برتی ہیں تو ان کو لائن پہ لانا ہوں اگر رات کے بارہ بجے بھی یا ایک بجے بھی کوئی مجھے اگر واتس آتا ہے تصویروں کا یا کسی کوئی مسئلہ مسئلہ تو شیئر کرتا ہوں تو مجھے ریپلائی کرتے ہیں اور جلدی اس کو میں نظر آتا ہے کہ اس پر کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اپریشیب اپریشیب کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ شاید ترقیاتی کام ہو رہے لیکن اس پہ بھی میں آؤں گا سب سے پہلی بتائیں کیا کراچی والوں کے ساتھ واقعی ستر سلوک سندھ حکومت کر رہی ہے یا پوری سندھ کو اون کر رہے ہیں ہم تو پورے سندھ کو اون کرتے ہیں لیکن علمیہ اس ٹائم پہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے میرے دوستوں نے الیکشن سے پہلے بڑے وعدے کیے تھے بڑے سنہرے خواب دکھائی تے کراچی شہر کو تو یہ اس ٹیم انہوں نے کیوں نہیں کہا تھا کہ ہم تب بھی رو رہے تھے اور آج بھی روئی گئی اور آپ کے نصیب میں کچھ نہیں ملے گا پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں یہی سے الیکٹ ہو گیا گورنر بھی یہی سے الیکٹ ہوا ان کے اتنی تار میں کراچی والوں نے ان کو ووٹ دی یہ آج کراچی عمام کے مسائل کیوں نہیں حل کرتے ہیں بھائی آپ کی فیڈل 8-9 مہینے میں صرف ایک کام کی ہے تنقید کرنا الگیشن لگانا ایک پروجیکٹ جو یہ کراچی شہر کے لئے لائے ہو یا سندھ کے لئے لائے ہو یا کوئی اچھے کام کی ہو آج آج کا میں آپ کو علمیہ بتاؤ ایسا ہے کہ جو جو آفیس ان کے علاقوں میں کھولیتے وہ بھی بند کرتے ہیں کہیں نظر نہیں آتے فوٹو سیشن کے لئے تھر بھی پہنچ جاتے ہیں لڑکانا بھی پہنچ جاتے ہیں وہ ان کے ایک اور ہیں عالمگیت ساتھ تو ٹریکٹر میں گھمتے ہیں تصویریں کھیشتے ہیں بٹ خودی ڈھککن نکال لگا دیتے باقی MNS کہیں نظر نہیں آرہے آپس میں آپس نہیں لڑے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں ایک گروپ 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 آپ کو کراچی کے عوام نے اس لئے نہیں منتقف کیا تھا کہ آپ جو ہیں ہمیں ایکس کیسے دیتے رہے پہلے تیس سال ایک ظلم کیا ایک پارٹی نے اور اب یہ پارٹی ظلم کر یہ کراچی کے عوام پہ آپ دیکھیں ہمارا پروونس باقی پروونس سے سب سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے آج ہمارے گھروں میں گیس نہیں یہ میں آپ کو غریب عوام کے ساتھ ظلم ہو ہی رہے پورے کراچی میں جو اچھے علاقے ادھر بھی گیس نہیں گیس پرائیس آپ دیکھیں کہاں سے کہاں چلی گی ہیں سبر رکھو لوگ مر رہے ہیں لوگوں کے گھر چھن گئے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کا پیسے نہیں پیٹرول کا پرائیس دیکھیں کدھر چلے گی ہمارے ریزرلز کا حال دیکھیں جی ٹی بی کا حال دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کا حال دیکھیں گیس کا حال دیکھیں عام آدمی دوائی نہیں خرید سکرا ہے دوائی اتنی مہنگی یہ لوگ نے کر دی یہ کہتے ہیں سبر کرو سبر کتنا کریں بھائی پانچ سال آپ دے دیں تاکہ ملک تباہ برباد ہو جائے اور پھر آپ بولیں کہ ہم سے تو غلطی بجائے سمیٹ سمیٹ سب میں اس پہ بھی ضرور آنگا ابھی مختلف ادوار میں نے دیکھا اے مکم پاکستان ہو یا پاکستان تیری کے انصاف ہو یا سوشل جو ایکٹیویس ہیں ان کی جانب سے صفائی مہم کا آگاز کیا گیا جگہ جگہ پر انہوں نے صفائی جا کے خود کی تشکیل دی گئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پیپرز پارٹی کو اس طرح کی مہم چلائی شہر اکائب میں تاکہ شہر اکائب کو نیٹ ان کیا سکھے ہم نے چلائی پہلے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی شدیج ضرورت ہے ایک اور مہم چلانے بھی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ دیں گے تو اسی طرح سے یہ بھی آن بورڈ ہیں چیزیں یہ بھی ہوں گی اور پہلے ہوتی رہیں گے لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کچھ ٹائنگ گزر گیا ہے اور اس پہ بکل کام ہو یعنی ہمارے ویورز اگر دیکھ رہے ہیں تو ویورز آپ دیکھیں کہ یہ رہنوما پاکستان پیپرز پارٹی کا کہنا کہ مختلف ہلکوں سے آواز آتی کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے اچھے ہسپٹل بنایا ہے ہیلتھ پہ آپ کام کر رہے ہیں لیکن ہر دور میں آپ دیکھا ہوگا کہ تھر وہی ہے تھر میں بیماریاں ہیں تھر میں ایشوز کیوں نہیں ختم ہو رہے ہیں جب آپ انتے بڑے پلینٹ بیمار لگا رہے ہیں کیا یہ کورٹ کارڈ تو پیپلز پارٹی نے ہی سٹارٹ کیا تھا عمران خان صاحب تھر آئے اور نو ڈاوٹ انہوں نے کارڈ کا اعلان کیا ان سے کوئی یہ پوچھے کہ کوئی فیڈرل ہسپتال ہے تھر میں جب فیڈرل ہسپتال ہی نہیں ہے تو یہ کارڈ کا فائدہ کیا انہوں پھیلاوہ علاقہ ہے ادھر نو ڈاوٹ ایک ماد نیوٹریشن کا بھی پرابلم ہے ایک جو مدرز ہوتی ہیں ان کے خوراک کا بھی مسئلہ ہے پیملز پارٹی نے ان سب چیزوں کو ٹیکل کر چاہے وہاں جوبز کریشن ہوں ہیلتھ فیسیلٹیز ہوں یا پری اس سے پہلے کہ خاتون ہیں وہ پریگنٹ ہوں اس سے پہلے ہی ہوں کی نیوٹریشن ہوں یا ان کو اپ ٹو پار لانے کی چیزیں اس پہ بھی کام ہوا ہے یہ کیا کتے ہیں بچوں کے ہسپتاعت بنے کلینکز بنے چیزیں ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام اور ضرورت اور پارٹی اس پہ دن رات محنت کر رہی ہے بجا بجا خرمارے سمجھ صاحب لیڈیز ایک چیز ہے جو ہمارا میڈیکل اسوسیشن کی ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ تھر سے زیادہ برا حال پشاور میں ہے خیبر بختون خام ہے لیکن اس کو کوئی ہائلائٹ نہیں کرتا ہے تھر کوئی کیوں ہائلائٹ کرتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کو برا پشا چیز میں ایسی پیات ہوں آپ نے کہا بلکل ہم کام کریں لیڈیز ہیلپ پرگر پرگر بھی اگر آپ ہیسٹری میں جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی کریشن ہے میڈیا سب کے لیے ایک جیس نیٹ سے محروم رہے وہ ان کی آواز دور دور تک جائے وہاں پہ سوشل لوگ جا کے ہیلپ کرے لوگوں کی مائیں ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں جو کہ میڈیکل پرگر سے بہت ان کا ویٹ کم ہے جیسے اشیاء کھردلوش کی وہاں کمی ہے تو کوئی فوڈ پہ آپ ایسا کام کریں کہ ان کو کم اس کم دو وقت روٹی تو فرام ہو بلکل دے رہے ہیں فوڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ ٹائم پہلے یہ خبر رہی تھی کہ ساری جو تھر کا چابلوں کی بوریاں تھی یا دوسری تھی وہ اٹھا کے پرائم نے صاحب نے کئی اور دی بٹ پیپل پارٹی تو پہلے بھی وہاں ڈسٹربیوٹ کرتی تھی اب بھی کر رہی ہے آپ یہ دیکھیں پورے پاکستان سے اگر ہم ایک انیلیسز نکالیں تو تھر کی عورتوں نے سب سے زیادہ ووٹ دی پیپل پارٹی ایسا ہی اگر پیپل پارٹی وہاں کام نہیں کر رہی ہوتی تو تھر کی عورتیں جو ہیں وہ بہت خدار قوم ہیں وہ کبھی بھی پیپل پارٹی کو نہیں کرتی اب میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہم تو اپنی ریسورشز میں بیٹھ کے بہت اچھا کام کر رہی ہیں ہماری پرپارمنس بھی اچھی رہی ہے ہمیں عوام جو ہے اب جا کے ان کو بھی ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور وہ سمجھ گئے کہ یہ پیپل پارٹی ہی ہے جو عوام عوامی پارٹی ہے اور مسئلہ حصائل کراچی شہر کے حل پر آس انہوں نے ساری پارٹی کو ٹرائن ٹیسٹ کر لیا پی ٹی آئے پہ تو بڑا ان کو وہ تھا شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود انویور اس وقت بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد سمجھ شیخ صاحب سے بات کریں گے نیاب اشیوز پر میگا منی لانڈرن کیس پر بات کریں گے اور اس وقت ان کی موشی بہران سے گزر رہا ہے نباس سیوز صاحب سے بلاوال بھٹو کی ملاقات بہت سے اور اشیوز ہیں بریک کے بعد ان سے بات کریں گے اس وقت لکھتے ہیں ایک بریک پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت پر کرپشن کے چارج کیس ہیں ماضی میں زرداری صاحب نے کیس کیا اس وقت وہ کیس کیا بلکل آدمی نتائج ان کا سامنے آئے گا کیا مقام تک جائیں گی کبھی ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹی کی کیس ہوتے ہیں وہ ادھر ہائیں بائیں شائیں ہو جاتے ہیں تو سمیل صاحب سے پوچھ رہی کیا یہ مندلت کیس ہے کہ مختلف اکاؤنٹ سامنے آئے جن میں اربوں روپے کرونا روپے کی اماؤنٹ وہاں پہ ہے ان اکاؤنٹ کا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت سے کیا تعلق ہے نئے پیس چلا رہی ہے کیس ٹرانسفر ہو رہے ہیں السلام علیکم سر کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ان چیزوں کو کہ ہر دور میں پیپلز پارٹی پہ ہی کیس کیوں دیکھیں جب انسان کی ناہلی ہوتی ہے نا اور اس کی پیفارمنس زیرو ہوتی ہے یا کوئی بھی اورگنائزیشن کی اور جب آپ اس سے ان کی پیفارمنس پہ سوال کرتے نا تو پھر وہ آئیں شاہیں ادھر ادھر مانے لگ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی حکومت کا یہی حال ہے اس ٹائم پہ کہ جب ان کی پیفارمنس زیرو ہے کوئی کارتگی زیرو ہے کوئی چیز عوام کے لئے کی نہیں ہے تو جب ان سے سوال کرتے تو کہتے پیپلز پارٹی کرپٹ ہے اب یہ عوام کو ڈائیورٹ کرنے کے لئے کہ ان کی طرف سوال نہیں کیا جائے تو پیپلز پارٹی کی کرپشن کی بات شروع کرتے ہیں اچھے سمجھ صاحب پر ادارے خودمختار ہے پی ٹی آئی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم کیسز نہیں کی ادارے کیسز چلا رہے اداروں کو آپ فیس کریں کوٹس کو فیس کریں ہماری کوٹس آزاد ہیں خودمختار ہیں اگری میں تو اس بات پر آپ کی اگری کرتا ہوں بات یہ کہ اگر خودمختار ہے تو پیپلز پارٹی اور دوسری اپوزیشن پارٹی کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے ان کے پیٹی آئے کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی کیوں پرائم منسٹر کو آریس نہیں کرتے ہیں ان پر نیاب کا کیس نہیں چل رہے کیوں ان کی بہن کی خلاف جی ایٹی نہیں بنتی ہے کیوں علیم خان کو چلے علیم خان کو تو ایرس کر لیا وہ تو جنگی ترین کو کریں نا آپ نے فیک اکاؤنٹ کی تو جنگی ترین کے بھی تو فیک اکاؤنٹ نکلیں اس پہ کیوں نہیں جی ایٹی بن رہی ہے کیوں اس پہ ناب ایکٹیو پوٹس ہیں آج تک وہاں کوئی چیز پروف کیوں نہیں ہو سکی کیوں ادارے آج تک پیپلز پارٹی کے کوئی ایک میمبر کے خلاف لیڈرشپ کو چھوڑیں کوئی کرپشن پروف نہیں کر سکی تو بات یہ ہے یہ کیسیز کس لیے بنائی جاتے ہیں بلائیں کرنے کے لئے میں قطع کلامی کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اثر رسوق ہے تو شاید ادارے اس وجہ سے کیسز یہاں پر چلنے سے دور جا رہے ہیں یا یہاں پر کچھ آپ ایسا جیسے تیسرا دور ہے تو کہیں ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی اداروں میں مداخلت کر رہی ہمیں دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اداروں کو خود مختار کی حق میں رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی قائدین پہ ہی کیوں ہو ایسا یا تو کوئی کرپشن یا ایسے کوئی ثبوت مادی میں تو سامنے نہیں آئے کیا آپ جیلیں کٹی ہیں جب ان پہ کچھ چیز پروو نہیں ہو سکا میں بھی آتا ہوں مواشی پالیسی پر آپ سمجھتے کہ اصد عمر صاحب کامیابی سے سکسیس کی طرف جا رہے ہیں یا اصد عمر صاحب اب ناکام ہو کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت مواشی سمجھتے 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 ٹائم بھی ہمیں دینا چاہیے نا آپ پیپرس پارٹیز حق میں رہی ہے کہ پانچ سال حکومتیں چلنے جائے اگر ہم چیزیں ریزولف ہوں گی ساٹ آؤٹ ہوں گی امید ہے کہ ہم اچھائی کی طرف جائیں ٹیکھیں ٹائم تو ہم انسان کو دیں جو قسمے وعدے سے کیے نہیں ہو میں نے تو نہیں کہ ہم ہنڈر دیز کے خواب دکھائیں عوام کو میں نے تو ہم سب سب سال سے سیاست کر رہے ہیں یہی اصد عمر ہر سٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر رہے ہیں یہی ان کی ٹیم نیشنل اسیمبلی سٹینڈنگ کمیٹیز میں سالوں سے ہے تو یہ کیا بچے تھے یہ بہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑا پوزیشن میں تھا اور میرا اتنا ایکسپیرینس ہے تو بھائی آپ عوام کو بتاتے نا کہ ہم میں تو دو تین سال تو آپ سیکھنے کے لئے دیجئے گا اس کے بعد دو سال جو ہیں وہ جو بچ جائیں گے اس کے اندر ہم شاید کچھ کام کر جائیں تو ہم کہتے ٹھیک ہے آپ نے تو عوام کو بولا ہنڈر ڈیس کے اندر میں اس کو پکڑ کے لیا ہوں گا اتنی ساری انویسمنٹ آجائے گی پاکستان کے اندر اور یہاں جو ہے ترکی سے بھی آگے نکل جائیں گے ملیشیا سے بھی آگے نکل جائیں گے تو بھئی یہ خواب آپ نے دکھائے اب ہم سو سوال ان کسوے وادوں کے آپ کے کرتے نا بھئی آج وہ پی ٹی کی حکومت پانچ سال پورے نہیں کرنے والی پیپس پارٹی نون لیگ یہ نہیں چاہیں گے کہ حکومت پانچ سال پورے کرے میں ایک اور چیز آٹ کر دوں آپ نے کہا کہ حسد عمر کی میں نے فیلئر بولا میں نے اپنے مو سے بول رہے آپ دیکھ لیں نا پہلے ایم ایم ایف کے بعد نہیں چاہیں گے پھر بولتے میں جاؤں گا پھر بولتے میں نہیں جاؤں گا پھر میں بولتا جاؤں گا پھر وہ بولتے ان فیصلوں کو تو ایک بڑے لیڈر کے فیصلوں کو بترائی خان صاحب بولتے روپی ڈی ویلیویٹ ہوا مجھے تو نہیں بتا تھا حسد عمر کہتا میں نے تو بتا آگیا تھا تو یہ ان کی فیل پولیسیز نہیں ہیں تو اور کیا چیز ہیں آپ کا دوسرا سوال یہ حکومت مدہ پورا کر پائے گی آپ اس حکومت کو جمہوریت کو ڈی ریل کریں گے آپ جمہوریت کے علمبردار ہیں آپ پانچ سال پورے کرنے دیں جمہوریت کو میں یہ لیڈرز نے تو فانسی کے پھندوں پر چڑھ گئے جمہوریت کے خاطر میرے چیئرمن نے پہلے دن اسیمبلی کے فلور پر سپیچ کی کہ آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا جو پیہ ہے اس کو ڈیرل نہیں کرے گی کوشش ہی کرے گی کہ یہ اپنا ٹائم پورا کرے جو ان کو سیلیکشن ہوئی ہے جس طرح بھی لائیں جس طرح کہ ان کے اقدام رہے آٹھ نو مہینے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے پولیسی چینج نہیں کی اچھی ٹیم اور دوسری ٹیم آگے نہیں لائے اور اس کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی فیلنز کو چُرائیں بلاول صاحب نے ملاقات کی نواز شریف صاحب سے تو کیا سمجھتے کہ یہ ملاقات کتنی اہمیت کی حامل ہیں کیا بلاول صاحب کو چیئرمن پاکستان پیپرز پارٹی کو اس نواز شریف کے ساتھ ماضی میں جس پر الزامات لگاتی رہی پاکستان پیپرز پارٹی اب اچانک یہ اتحاد ہونے جا رہا ہے مختلف لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ اعتصاب سے بچنے کی کچھ ٹرکس یا کچھ ایسا وے ڈھوڑا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات ایک پیور ہمانیٹیرین گراؤنج پہ تھی اور شاید میں اگر چیئرمن کی جگہ پہ ہوتا تو میں نہیں جاتا بٹ میں خیراج تحسین پیش کروں اپنے چیئرمن کو جنہ نے اتنا بڑا دل اور اتنا بڑا پن کا مظاہرہ کیا کہ وہ اس انسان کے پاس جنہوں نے ان کی وادہ کو جیل میں دالا والد کو جیل میں دالا اور کیا کیا ان کی پارٹی نے الزام لگائے اور اس کے باوجود انہوں نے ایک بہت بڑا پن کا مظاہر رکھا بڑی میچورنس دکھائی اور ٹوٹل ہومانیٹیرین گراؤنج پہ ایک انسان کی عیادت کرنے گئے جو جیل میں ہیں یا بیمار ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہم یہ چیز کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں دوسری پارٹی سے کیونکہ دوسری پارٹی تو نہیں میں پیٹی آئی کی بات کروں گا ان کے لیڈر تو واحد دیلر ہیں جنہیں شہید محترمہ بین ازیر بھڑو کی شہادت پہ تازیت نہیں کی بیگم کنسو نواز کے ٹائم پہ تازیت نہیں کی تو ان سے تو یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی ہیں بٹ چیرمن بلاول بٹو جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے جو ان کی فیملی ہے ان سے یہ چیز بالکل ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کہ چاہے دشمن بھی ہو ایسے ٹائم پہ وہ ضرور جائیں گے وہاں سمیر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ینگ رہنمائے ان کا کہنا تھا کہ بلاول بٹو صاحب کی ملاقات کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے انسانیت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم اپنے اسٹینڈ پر ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں جہاں جہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں جرز جل ان معاملات کو حل کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے اسی امید کے ساتھ اپنے حوست ساجد ان کو ادازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ